السلام علیکم دوست وزید و امیدہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میں محمد اشارل خان اور آپ میرا چینل دیکھ رہا ہے شارل خان تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ منٹائزیشن کے حوالے سے ہے یوٹیوب کی نئی پالیسی آئی ہے اکٹوبر میں جس میں انہوں نے بہت سارے چینل تقریباً ساری چینل کو سیکنڈری ریویو پر بھیج دیا ہے اور وہ ڈیسمبر کے اینڈ تاگ آپ کے چینل کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ منٹائز ہو گیا یا نہیں اگر کر رنگ بل بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اپ ڈیٹ اور تکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملیں تو بغیر کسی دیر کیے شروع کرتے ہیں سبسکرائب آور چینل اور پریس دے بیل بٹن فور دے لیٹس اپ ڈیٹ اوکی جی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب نے بھی ریسنٹل ایک پالیسی دیئے یوٹیوب 2017 سے اپنی منٹائزیشن کو لے کر بہت کام کر رہا ہے 2017 کے چوتے یا پانچ پہ مہین میں یوٹیوب نے ایک پالیسی دیتی کہ آپ منٹائزیشن کے لیے تب الیجیبل ہوں گے جب آپ کے چینل پر 1000 سبسکرائبر اور 4000 آرز کا وچ ٹائم یعنی کہ 4 x 6 2,40000 وچ منٹس ہوں گے آپ کی چینل پر تب جا کر آپ کو جو منٹائزیشن ہے وہ انیبل کی جائے گی آپ کے چینل پر لیکن اب کیا ہوا کہ جتنے بھی کریٹر سے ان کے لیے یہ سب اچیف کرنا بلکل مشکل نہیں تھا کلک بیٹ کے تھو اور مختلف ایجنسیز کے تھو یہ کام کروا لیا کرتے تھے بہت آسانی سے لیکن یوٹیوب نے بھی ایک پالیسی دی ہے جس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی چینل ہمارے ساتھ دگا بازی کرتے ہیں اور بیمانی کر کر ہم سے پیسے لے جاتے ہیں ان سب کے چینل کو ہم کر رہے ہیں بند اب وہ لوگ نہیں کما پائیں گے پیسے جی ہاں ایسے کافی سارے چینل ہیں جن کے بارے میں یوٹیوب نے اپنی ریسنٹلی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہم کون کون سے چینل کو بند کریں گے اور کون کون کس سے چینل کی مونٹیزیشن واپس آن کر دیں گے تو ابھی تقریبا میں جو نمبر آف جو چینل ہیں چھوٹے بڑے سارے ملا کر وہ انڈر ریویو ہیں کچھ کے ریویو پاس ہو گئے ہیں کچھ کے ریویو اور اس کے جتنے بھی ٹوز ہوتے ہیں تو اب ہونے کیا جا رہا ہے 2019 کے لیے انہوں نے یہ نیا پلان نکالا ہے اور 2019 سے پہلے پہلے یوٹیوب جو ہے تمام جتنا بھی گند ہے یوٹیوب سے اس کا سپایا کر دے گا جی ہاں جو کہ فیک چینل چلاتے ہیں جو کہ دوپلیکیٹ ویڈیوز چلاتے ہیں میں بھی ان میں شامل تھا کچھ ٹائم پہلے تک اور جو لوگ سلائٹ شوز بناتے ہیں جو لوگ جو آپ کہلیں کہ ٹی وی چینلز کی ویڈیوز اٹھا کر اس کے اوپر جو ہے کومنٹری کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کچھ چینلز ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج یہ تمام چینلز کے اوپر مونٹیزیشن آن نہیں ہوگی جی ہاں میں آپ کو ایک ایک کر کر بتاتا ہوں کہ کون سی چینل ہے جن کے اوپر مونٹیزیشن آن نہیں ہوگی سب سے بہلے وہ چینل جو کہ صرف سلائٹ شوز بناتے ہیں اور سلائٹ شوز والی ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں پیچھے میوزک لگا ہوتا ہے اور بس اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنا دی لوگوں نے دیکھ لیا وائرل ہو گئے اس کے اوپر انہوں نے پیسے مل گئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ایک یہ چینل سلائٹ شو والے چینل بلکل کام نہیں آئیں گے نمبر دو اب میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں ایک وائس آور والی بات ہوتی ہے ایک تصفیریں لگا کر باتیں کرنا ہوتی ہے اور وہ بھی آٹو جنریٹڈ طریقے سے جس طرح اسے آواز لگا دیتے ہیں اور پھر اپنے ویڈیوز بنا لیتے ہیں تو بھائی وہ کام بھی نہیں ہونے والا ہے یوٹیوب نے کہہ دیا ساف ساف کہ آپ لوگ جب تک خود سامنے بیٹھ کر ایک کریٹیوٹی پیدا نہیں کریں گے اپنے چینل میں کچھ کریشن نہیں لے کر آئیں گے جو کہ آبیسلی کوئی بھی ایک کانٹنٹ کریٹر نہیں کلائے گا وہ یوٹیوب کے لیے تو تب تک کے لیے آپ پیسے کمانے کے لیے لیے لیجیبل نہیں ہے تو آپ کی منٹیزیشن آن نہیں ہوگی نمبر تین وہ چینل جو کہ آپ نے دیکھے ہوں کہ چھوٹی چھوٹی گیمز کی کلپس اٹھا کر کپی کر کر ڈال دیتے ہیں یا جو ٹرائلز ہوتے ہیں وہ ان کے ویڈیوز بنا کر ڈال دیں ایک ایک منٹ کے کلپس بنا کر ڈال دیں چھوٹے موٹے گیمز ہوتے ہیں اپنے چینل نہیں ہے وہ ان ویڈیوز کے اوپر بھی کسی کسیم کی منٹیزیشن آن نہیں ہونے جا رہی ٹک ٹاک ہو گئی میوزیک کیلی ہو گئی اس طرح کی جو ویڈیوز فنی ویڈیوز بنا بنا کر چینل بنا لی ہیں ملینز ویڈیوز آ رہے ہیں اسپیشلی ہماری جو گلز ہیں اس کے اندر بہت تیزی سے گروہ کر جاتی ہیں اور گر بیٹے ایک ایک دو دو منٹ کی ویڈیوز بنا کر میوزیکلی پر اپنی ایکٹنگ کر کر وہ لوگ پھر لاکھوں روپے کما رہے ہیں یوٹیوب سے تو یوٹیوب نے صاف کیا دے کہ ٹک ٹاک میوزیکلی کچھ نہیں چلنے والا آپ لوگوں نے اپنا اوریجنل کانٹنٹ ہم لوگوں کو پروائیڈ کرنے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کچھ چینلز کی جو کہ اندہ ہی ہوں گے اس میں کافی سارے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نیوز آ رہی ہے نیوز چینل بنا دیا تو نیوز چینل کے کلک بیٹس لگا کر انہوں نے تصفیر لگا دی کہ عمران خان نے جو ہے استفعہ دے دیا اور اب عمران خان پاکستان کے وزیر آدم نہیں رہ اور ویڈیو جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے نکلتا ہے کچھ بھی نہیں جس کو ہم کہتے ہیں بابا جی کٹھل دو تو اس طرح کی جو بھی چینلز ہیں جو کہ فیک کام کر رہے ہیں اوریجنل کانٹنٹ پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو بھائیوں آپ کے لئے بڑا مسئلہ ہونے والا ہے آپ لوگ 2019 میں ایلیجیبل نہیں ہوں گے منتائزیشن کے لئے وہ کمام چینلز جی ہاں جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں آپ کو انفرومیشن دے رہا ہوں اس طرح کی نیوز اگر پروائیڈ کریں گے وہ چینل کامیاب ہیں وہ بلکل کر سکتے ہیں ویلوگنگ ہو گئی اس کے لئے ریاکشن چینلز والوں کے لئے بڑے خوشکبری ہے کہ جو لوگ ریاکشنز دیتے ہیں بیٹھ کر دوسروں کی ویڈیو لگا کر ان کے اوپر کیونکہ کافی انٹریکٹیو کانٹنٹ ہوتا ہے لوگ پوری پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں پوری ان کے ریاکشنز دیکھتے ہیں تو لوگ اس کو کیونکہ پسند کر دیں تو یوٹیوب نے ریاکشنز چینل کو پلاو کیا ہے کہ ان چینلز کے اوپر بلکل منتائزیشن آن ہو جائے گی تو وہ تمام دوست جو کہ بہت مطلب مطلب کیروسٹی کا شکار ہے کہ ہمارے چینل منتائز ہوگا یا نہیں ہوگا تو بھائی اگر جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کے اوپر اگر آپ چلیں گے اور ایسے چینل اگر آپ چلاتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ ابھی ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں اگر آپ کا چینل ریویو میں گیا ہوا ہے وہ آپ کی یہی پروگریس دیکھیں گے کہ آپ ہمارے کہنے کے مطابق اپنے چینل کو واپس اس کے الیجیبل کرتے ہیں یا نہیں تو اپنے چینل کو کمپلائنٹ کیجئے ان کی پولیسی کے مطابق لے کر جائیے اپنے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں جو کہ ان کی پولیسی کے مطابق نہیں ہے اور اپنے ویڈیوز جو ہیں ڈیلی پروائیٹ کرنا شروع کریں تاکہ اگر آپ کے پانچ چھے سات آٹھ دس ہزار سبسکرائبرز ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی یہ جو چینل کی مونٹیزیشن ہمیشہ کے لیے بند ہونے والی ہے تو اب ابھی ویڈیوز ڈیلیٹ کر کر آج سے اپنے لیے کوئی چینل کے لیے کوئی نیا کونٹینٹ پروائیٹ کریں یہ بہت اچھا ہے میرے لحاظ سے کیونکہ میں بھی ایک ٹائم تک بہت ندر انتیا کرتا تھا یوٹیوب کی کمیونٹی کے ساتھ مجھے ریلائیز شروع ہوا تب جب مجھے لوگ کے ویوز آنے لگے کومنٹس آنے لگے لوگ کہنے لگے کہ بھائی آپ اچھی ویڈیوز بنا رہے ہو لیکن آپ اچھے کونٹنٹ پروائیٹ کرو تو بھی پیسیج آف ٹائم جب مجھے ریلائیز ہونے لگا تو میں بھی اپنا انٹریکشن جو تھا کافی زیادہ میں نے بڑھا دیا اپنے ویویورز کے ساتھ اور بلکل پرمپلی ان کو رسپانس کرنے لگا پر آپ کوشش کریں کہ جو بھی ویڈیوز بنائیں بہت ہی حرش رول ہے اب تک 2016 اور 17 سے پہلے تک آپ لوگ کچھ بھی بنا کر ویوز لے لیں کچھ بھی بنا کر پیسے لے لیں مسئلے کی بات ہی نہیں تھی لیکن اب ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے اب اگر آپ لوگ کو یوٹیوب پر چینل چلانے ہے تو اس کے لیے بھائی آپ نے محنت کرنی ہوگی اپنے ایک authentic content پروائیٹ کرنا ہوگا ویورز کے لیے اور یوٹیوب community کے لیے اور ان کی policy کے accordingly چلیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے نہیں تو آپ کے چینل کچھ ٹائم بات بند ہونے والا ہے تو وہ میرے تمام دوست جو کہ unboxing اور tutorials اور انسی کسیم کی ویڈیوز بناتے ہیں ان سے میری request ہے ابھی سے اپنے آپ کو اپنی face value بنانا شروع کریں ابھی سے اپنے آپ کو چینل کے اندر اور کیمرے کے اندر لے کر آئیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کی face value بنے نہ کہ آپ کے نام اور چینل کے لوگوں کی value بنے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئے ہوگی کوئی question ہو کسی بھی حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں youtube monetization policy اور rules کے حوالے سے آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں میں بالکل آپ کو reply کروں گا انشاءاللہ آپ سے کسی next ویڈیو اسی طرح کی guide ویڈیو tutorial یا unboxing یا کسی بھی چیز میں آپ سے next ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تمام دوستو ویڈیو کو اللہ حافظ اور ناصر اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں چاہوں گا آپ لوگ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اگر بیٹن بھی پریس کریں